ہیلو دوستو اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہو گئے جن دوستین ابھی تک ہمارا چینل فنسی ان ولوگ سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ہماری فیملی کا دوستو حصہ بن جائیں تو آج کے ولوگ کا آغاز کرتے ہیں دوستو ابھی ابھی میں پھر سیٹپ پہ آیا ہوں اور ماشاء اللہ دوستو دیکھیں سارے برڈز میرے قریب قریب اس کی آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ فیڈ کا ٹائم ہوتا ہے لیکن فیڈ ابھی تو میں دوستو نہیں ڈار رہا صبح فیڈ ڈار رہا ہوں کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے کافی زیادہ گرمی ہو رہی ہے اور اگر ہم گرمی میں دوستو فیڈ زیادہ دیتے ہیں پرندے کو تو اس کا موں کھلتے اور وہ بیمار ہونے کی طرف زیادہ جاتے ہیں تو دوستو آپ دوستو کی دعاوں سے ہمارا پشپا دوستو کافی بہتر ہو چکا ہے انشاءاللہ بہت جلد اس کو میں اپنی برامہ فیمل کے ساتھ واپس چھوڑ لوں گا کیونکہ دوستو تھوڑا سا وہ بیمار تھا آپ کو میں جیسے کہ بلوگ میں بتاتا بھی رہتا ہوں کہ ہمارا پشپا بیمار ہے بیمار ہے تو دوستو اب ماشاءاللہ سے کافی حق تک بہتر ہو گیا انشاءاللہ اس کو دوبارہ ہم سرٹر پر بھی چھوڑیں گے تو دوستو آپ کو میں اپنی ہری رکھا دیتا ہوں یہ رہیں ہماری ہری کے ساتھ جو چکس تھے ماشاءاللہ سے دوستو مکمل ہیں اس کے ساتھ کافی زیادہ ہیتی ہیں اور دیکھیں آپ کی طرح سے دوستو چکس سارے جو ہمارے جو نیچے انکیو بیٹر والے چکس بھی تھے وہ بھی آدھی ہو چکے ہیں تو جب دوستو فیمل بلاتی ہے تو سارے چکس اس کے قریب بکتے ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ سے دوستو اس کے ساتھ ارجیسٹ ہو چکے ہیں تو اب تو دوستو ہری کے ساتھ ہمارے یہ والے چکس ہی اس کے ساتھ بڑے ہوں گے اور جو آپ دوست کر رہے تھے کہ بلیک بینٹم والے چکس ہیں وہ انشاءاللہ ہم بلیک ہی باپ کو کچھ دن اور دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ اس کے ساتھ وہ چکس چھوڑ لیں گے جو ہمارے پاس ان کی بیٹر میں ہیں باقی دوستو بروڈر کے اتنے زیادہ کمنٹس آئے ہیں کہ اس کو باہر نکالیں تو دوستو انکریب تھوڑا سا ہم مطلب اس کے اندر سے جو ہماری چکس ہیں انڈو والے وہ تھوڑے سے دوستو نکل آئیں اگلے انڈے دینے سے پہلے ہی دوستو میں یہ سارا ہمارا جو یہ بڑا بروڈر ہے بڑا پنجر ہے باہر نکال دوں گا تو دوستو اس کے علاوہ کافیزہ دوستو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بجیس کے لونی دکھائیں م逢وم بجیس کلونی میں کچھ اور ہے تو دوستو آج میرا بھی دل کر رہا ہے کہ کیوں نہ بجیس کو لونی میں جائیں اور وہاں پہ ہم دیکھیں کون سے چیکس نکلے ہیں کون سے مٹکوں میں لیکن جو چیکس تھے وہ مجھوٹ بھی ہیں یعنی یہی مطلب کیا کچھ چال رہو ہے دوستو چلتے ہیں بجیسsource somosلOG کے اندر و رکھل دکھتے ہیں وہاں میں کچھ اور ہے دوستو میں اپنی بجیز کو لونی کے اندر آ چکا ہوں اور آپ دیکھیں ہمارے برڈز کی تعداد دوستو اب کافی زیادہ ہو چکی ہے نیچے والے آپ ڈنڈا دیکھیں کافی زیادہ ہمارے پیرٹ سے بڑا ہوئے ہیں کچھ نے وہ سامنے بھی دوستو بریڈ کی ہوئی ہے تو دوستو اب مٹکیوں سے سٹارٹ لیتے ہیں اور یہ دیکھیں ہماری ماشاءاللہ سے دوستو پہلی مٹکی اور پہلی مٹکی میں آپ دیکھیں دوستو کس طرح سے ہمارے پاس ایک دو اور تین چیکس ہیں دوستو بلکہ دو ہی ہیں دونوں ریڈ آئیز ہیں ماشاءاللہ دوستو یہ دیکھیں اور ایک شاید ایکسپائر ہوا ہوئے دو دوستو ریڈ آئیز کے ہیں اور ییلو کلر میں بن رہے ہیں ماشاءاللہ اور دوستو نیکس مٹکی میں دیکھتے ہیں تو نیکس مٹکی میں صرف تین انڈے ہیں تو دوستو وہ بھی مجھے خراب ہی لگ رہے ہیں یہ والی فیمل بیٹھی ہوئی ہے اس میں تو نیکس مٹکی میں میں آگے ہو کے دیکھتا ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو یہاں بیبی ایک بیبی دوستو نکلا ہوا ہے یہ دیکھیں ایک بیبی اور کافی اچھی گروت ہو رہی ہے تھوڑا سا بڑا بیبی ہے اس مٹکی میں دوستو نیچے والی رو میں آتے ہیں یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں پہ ہمارے پاس ہیں ایک دو اور تین تینوں چکسی کافی بڑے ہوئے ہیں دو وائٹ ہیں اور ایک ہمارے پاس بلو بجری میں نیکس مٹکی میں جاتا ہوں تو دوستو نیکس مٹکی خالی ہے حالانکہ بڑی مٹکی تھی لیکن خالی ہے اور نیکس مٹکی دیکھیں آپ یہاں پہ دوستو ایک دو تین تین اور چار چکس ہیں اور ایک انڈہ دو انڈے دوستو خراب ہیں آپ سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی دوستو گروت ہو رہی ہے آپ ان کے اوپر جسم پہ دوستو اس کا اندازہ آپ ایسے لگائیں کہ جس کے دوستو جسم پہ اس طرح کی روئی روئی سی ہو تو وہ کافی زیادہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ چار بچے ہیں دوستو میں تین گھن رہا تھا تو جس کے جسم پہ اس طرح کی روئی ہو تو دوستو وہ کافی اچھی مطلب اس کی فیڈنگ مانی جاتی ہے اس کے پیرنٹس کافی اچھی طریقے سے فیڈ کروا رہے ہیں اور اب نیچے والی رو میں جاتا ہوں تو دوستو نیچے والی رو میں یہاں پہ آئی تھنگ دو اور تین بچے دوستو زندہ ہے باقی آئی تھنگ ایکسپائر ہیں اور یہ بھی ابھی میں نکال دوں گا جو یہ دیکھیں فیلو والی فیمل ہے ریڈائز میں اور نیکس مٹکی میں جاتے ہیں تو ماشاءاللہ ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ آٹھ ہیں اور بجری کی گرین بجری دوستو فیمل ہے اور کافی اچھا ریزار جا رہے ہیں ابھی اس تک صرف ایک مٹکی ہے اور یہ دوسری مٹکی خالی کی ہے کیونکہ یہ چھوٹی مٹکی ہے دوستو اور نیکس مٹکی میں دیکھتا ہوں تو نیکس مٹکی میں ایک دو تین چار پانچ چھ ماشاءاللہ سے دوستو یہ بھی فرٹائل ہونے کے قریب قریب ہیں مطلب کہ ہیچ ہونے کے قریب قریب ہیں فرٹائل تو ہی ہیں تو نیکس ایکس اس مٹکی میں دوستو کیونکہ ہم نے انڈے وغیرہ نکال دی تھے یہ دیکھیں شاید یہ مجھے چیک لگ رہے اور ایک انڈہ دوستو سازہ انڈہ دیئے یہ چیک کی ہے کیونکہ پچھلی دفعہ یہ کافی چھوٹا تھا اور اس کے پیرنٹس نے دوبارہ سے دوستو بریڈ کرنا سٹارٹ کر دیئے ایک انڈہ آ چکا ہے اور نیکس مٹکی میں جاتے ہیں تو ماشاءاللہ نیکس مٹکی میں ایک دو اور سین چیکس ہیں دوستو اس کے چیکس بھی بڑے ہو چکے ہیں ایک چیک میں نے اس کو دیا تھا اور وہ بھی یہ پال دیئے کافی ہے ایک انڈہ اس کا خراب ہے نیکس مٹکی میں جاتے ہیں دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو ہماری جو کریم کلر کی پرانی فیمل ہے اس کا بھی ایک بچہ ہے جو گئے اور دوسرا ایک انڈہ خراب لگ رہے ہیں چار ماشاءاللہ سے پٹائے لگ رہے ہیں اس کو یہ فائنل مٹکی ہے دوستو اس نے ہمارا بیبی کتنا بڑا ہو چکے آپ نے دیکھا کیونکہ وہاں بھی میرا ہاتھ صحیح طریقے سے نہیں پہنچتا تو اس مٹکی میں دیکھتے ہیں تو دوستو ماشاءاللہ سے اس مٹکی میں بے شمار انڈے ہیں تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس یارہ بارہ تیرہ چودہ پندہ سولہ انڈے دوستو ماشاءاللہ سے اس فیمل کی ہمت ہے اور دوستو جب آپ یہ والی مٹکی اس ٹائم پر دیکھ رہے ہوں گے تو دوستو ماشاءاللہ ضرور لکھئے گا ایسی بریڈنگ آپ نے کہیں نہیں دیکھی ہوگی کہ تیرہ انڈے دوستو فیمل نے دیئے ہیں اور حمت ہے اس فیمل کو دعوت دینی پڑے گی آپ دیکھیں کتنے زیادہ انڈے دیں اور دعا کیجئے گا کہ دوستو اگر یہ فٹائل نکل آتے ہیں تو ہمارے سیٹ اپ پہ دوستو چکس کی بارش ہو جائے گی بجیز کے چکس کی تو نیکس مٹکی میں ماشاءاللہ سے دوبارہ سے بریڈ سٹارٹ ہے چکس آئی تنگ بائر اڑ گئے ہیں ایک انڈہ یہاں پہ ہے اور یہ چھوٹی مٹکی خالی ہے اس مٹکی میں بھی ایک دو تین چار پانچ سات انڈے دوستو یہاں پہ ہیں اور اب اوپر والی مٹکی میں دیکھتا ہوں تو اوپر والی مٹکی میں ایک انڈہ یہ بھی تاز ہے کیونکہ دوستو یہاں سارے چکس تھے جو کہ فلائے کر چکے ہیں وہ بھی آپ کو بھی دکھاتا ہوں اور نیکس مٹکی میں دوستو یہ مٹکی کافی گندی ہو چکے حالانکہ چکس تو دوستو بڑے ہی ہے تھوڑی سی مٹکی کو یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ فوکس پہ ہی نہیں ہو پارا ایک ریڈ آئیز ہے دوستو اور ایک مکس کلر میں ایک کلر کا مجھے نام نہیں آتا اگر آپ دوستوں کو آتا ہے تو لازمی کمنٹس میں بتائیے گا اور اس میں دوستو ایک چکے اور یہ ایک ہی ہے اس کی آنکھ بھی بند ہے اور تین انڈے خراب ہیں یہاں پہ اور اس پہ جاتے ہیں کیونکہ اس کا ڈکن یہاں پہ میں نے رکھا تھا یہ واپس یہاں پہ ہم لگا لیتے ہیں انڈکن اور اور اس مٹکی میں دوستو آپ دیکھیں اور ماشاءاللہ سے دوستو یہاں پہ بھی انڈے دیوں ہیں اور ایک بیبی دوستو یہ بیٹھا ہوا ہے یہ دیکھیں اور یہ بھی ابھی آئی تھے کسی مٹکی سے باہر گرہا ہوا اور یہ دیکھیں کس طرح سے دیکھ رہا ہے کتنا قریب لا رہا ہوں اور کافی اوپر اوپر آو کے دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے وہ دیکھیں وہ دیکھیں دوستو اور باقی بلوک کے اندر بھی ہماری ایک فیمل بیٹھی ہے تو دوستو آپ کو ایک یونیک جگہ دکھاتا ہوں اور ایک بیبی پیجن بھی نیچے بیٹھا ہوئے جو کہ ان مٹکی سے باہر آیا ہوئے نیچے جاتے ہیں اور دوستو پہلے اس بیبی کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں دوستو ہمارا بیبی یہ بیٹھا ہوئے ایک چھوٹا سا ننہ منہ بھی سارے پر بال بھی نہیں آئے تھے لیکن باہر گر چکے ہیں مٹکی سے اور یہ دیکھیں دوستو باگے گا باگے حالانکہ صحیح فلائے بھی نہیں کر سکتا وہ دیکھیں سکونے میں چلا گیا اور وہ ہمارا پرانا بجی دوستو حالانکہ بڑا مہل ہے یہاں پہ بیٹھا رہتا ہے باقی انڈے وغیرہ دوستو یہ دیکھیں آپ انڈے کریک لگا ہوئے لیکن دوستو یہ کریپ کریپ تھا اس کو میں بائیری پھینک دوں گا ہماری مرگی کھا لے گی اور باقی یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ساری مٹکیں ہیں دوستو اسی طرح پڑی ہوئی ہیں خالی لیکن دوستو جو یہاں پہ مٹکی لگائی تھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو یہاں پہ ہماری فیمل نے ایک دو تین چار انڈے دیں اور ماشاءاللہ سے فٹائل انڈے ہیں دوستو اور ایک فیمل دوستو وہ کونے میں جاتی ہے آپ کو بتاؤں یہاں پہ کونے میں جا رہی ہے اور انکریت یہ بھی انڈے دے دے گی انشاءاللہ good news ہمارے پاس آئے گی کیونکہ یہاں پہ فیمل جاتی ہے یہاں پہ تو دوستو فیمل جاتی ہے اور انکیو بیٹ بھی کر رہی ہے ایک انڈا یہ ہے لیکن اگر یہ انڈا ٹھیک ہوتا تو دوستو اس کو میں نے اندر رکھنا تھا لیکن یہ ٹوٹا ہوا انڈا آپ کو وہ دیکھیں ہمارا بیبی جو وائٹ کلر والا نیچے بیٹھ کے ہے باقی آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں ہمارا چھوٹے چھوٹے ننے منے بیبی نکلے ہوئے ہیں وہ ایک اور بیبی بھی ہے جو وائٹ والا یہ بھی بیبی ہے جس نے بھی دوستو یہ آگیا کہ بیٹھے ہیں یہ سارے بیبی ہیں یہ دیکھیں آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں یہ کیونکہ ان کی فلائی اس طرح کی نہیں ہیں کیونکہ ان مکمل فلائی نہیں کر پا رہے ہیں یہ رکھیں اور یہ پلیٹ کے اندر یہ در ہی دوستو بیٹھا رہتا ہے اور سارا دن اوپر دیکھتا رہتا ہے کہ ہمارے بجیز کس طرح چھوٹے ہیں اور آپ کو دکھاتا چلوں کافی زیادہ دوست یہ بھی پوچھے تھے کہ بھئی آپ کے پاس جو آپ نے میول آئے تھے جو ہمارے بٹر پلائے والے دوستوں وہ والے پیرٹس آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ہوں گے تھوڑا سا زوم کرنا پڑے گا یہ دیکھیں ہمارے ہوگو رومو کے جو پیس ہیں یہ دوستو یہ دیکھیں ہمارے ہوگو رومو بریڈ بھی کر لیں گے باقی آپ کو تمام پیرٹس دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اوپر یہ ہمارا بڑا سائز کا دوستو میل سائز کا یہ دیکھیں گرمی کافی زیادہ ہے اور میں قریب لاکر آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں سارے پیرٹس یہاں پہ بیٹھ رہے ہیں تو دوستو اب باہر جاتے ہیں اور باہر ہی آپ سے گپ شپ کرتے ہیں کیونکہ آپ نے کلونی کی پروگرس تو دیکھ لی ہے کتنی شاندار پروگرس کی ماشاءاللہ اور جن دوستو ابھی تک ہمارا چینل فنسی این بلوگ سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو جنلی سے سبسکرائب کریں اور ہماری فیملی کا حصہ بن جائیں تو دوستو ملتے ہیں ویلوگ میں نیوٹوپے کے ساتھ آپ تک بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ